بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کی شرعی حیثیت کیا ہے آج کا ٹوپک ہمارا یہ ہے آپ سے گزارشیں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا دیکھیں کرنڈ اکاؤنٹ کھلوانا شرغن بلکل جائز ہے لیکن یہ سیونگ اکاؤنٹ جو بینک میں کھلوایا جاتا ہے یہ شرغن جائز نہیں ہے اس میں ہوتا یہ کہ آپ نے گویا کہ جو پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کا گویا کہ بینک سے ایک معاہدہ ہوتا ہے اس پر آپ کو جو ہے وہ سود دے رہا ہوتا ہے آپ کے پیسے رکھوانے کے بدلے میں جتنی رقم ایک مخصوص رقم پر جو ہے وہ مخصوص پروفٹ مل رہا ہوتا ہے یہ شرغن ناجائز ہے کیونکہ بینک میں پیسے رکھنا گویا کہ یہ قرضہ دینا ہے یہ قرضے کے حکم میں اور جو قرضہ نفع کھیچے وہ سود ہے وہ ناجائز ہے وہ گناہ ہے وہ حرام ہے اچھا بعض لوگ بڑے بھولے بالے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے بینک میں پیسے تو رکھنے ہیں اب بینک ہمیں اس پر پروفٹ دے رہا ہے نفع دے رہا ہے اس نفع سے ہم غریب بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں ہم جو ہے بیواؤں کی مدد کر دیتے ہیں لوگوں کے غریبوں کے گھروں میں راشن ڈلوا دیتے ہیں یعنی گویا کہ اللہ کے راہ میں ہم دے دیتے ہیں تو ہم زائد سے بات یہ تو ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس کی مثال بہت خوبصورت انداز میں سمجھائی ہے کہ بالکل انسان کی سمجھ میں آ جائے گی یہ بات امام غزالی فرماتے ہیں ایک بادشاہ کے لیے ایک بندہ تحفہ لے کر آتا ہے بقائدہ جو ہے وہ پنی بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے پیکنگ بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے جس ڈبے میں رکھا گیا وہ ڈبا بھی وی آئی پی ہوتا ہے لیکن اس ڈبے کے اندر بادشاہ کے لیے جو گفت بندہ لے کر آیا ہے جو تحفہ لے کر آیا اس کے اندر نجاست ہوتی ہے تو اب آپ یہ بتائیے بادشاہ جب یہ اس گفت کو کھولے گا جس کی پنی بھی خوبصورت ڈبا بھی خوبصورت اس میں سے خوشبویں آ رہی ہیں لیکن جیسے ہی ڈبا کھولا تو اس کے اندر جو تحفہ اصل جو گفت ہے وہ نجاست ہے تو بادشاہ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا وہ خوش نہیں ہوگا وہ نراز ہوگا یہی مثال جو ہے اللہ کی راہ میں یعنی حرام مال اللہ کی راہ میں دینے کی ہے کہ جب بندہ حرام مال جو ہوتا ہے انسان کا وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے وہ گویا کہ نجاست ہے وہ پلیدی ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے اور یاد رکھیں جو حرام قطعی ہو جو مال حرام قطعی ہو وہ مال اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرے اور ثواب کی نیت کرے بڑا باریک مسئلہ ہے کہ جو مال حرام قطعی ہو وہ اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرے اور اس پر ثواب کی نیت کرے کہ اس خرچ کرنے پر اللہ مجھے ثواب دے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا آج ہمارے ہاں دیکھ لیں بڑے بڑے سیٹوں کو وہ مساجد کے اندر پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو ہے غربہ مساکین کی امداد کر رہے ہوتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ معلوم کیا جائے تو کوئی کسی کام میں مبتلا کوئی رشوت کے لیندین میں مبتلا تو کوئی جو ہے بینگ میں اس نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اس سے سوت کا پیس آتا وہی تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو لہٰذا اچھا بعض لوگ بڑے بھولے ہوتے وہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں یعنی لوگوں کو بتانا چلے میں نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے یا لوگوں کو بتانا چلے کہ میرا رشوت کا لیندین ہے یا میں سوت پر لوگوں کو پیسہ دیتا ہوں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی اگر آپ اس طرح اپنے آپ کو بچا کر مخلوق سے بچ بھی گئے تو خداوند قدوس کی ذات تو دیکھ رہی ہے اور ثواب عذاب تو یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے آپ کوئی نیکی کا کام کریں گے اس پر عجر بندہ نہیں دے گا بلکہ خالق کائنات دے گا اگر آپ کوئی گناہ کا کام کریں گے کوئی برائی کرتے ہیں کوئی ناجائز کام حرام کام کرتے ہیں تو بندے اگرچہ آپ کو ملامت کریں یا نہ کریں رب کریم کی ذات تو دیکھ رہی ہے عذاب اور سزا اللہ ہی کی ذات دے گی تو ہمیں ہما وقت اللہ رب العالمین کی ذاتِ صفاتِ باری تعالی اللہ پاک کی ذاتِ بابرکت کو دیکھنا چاہیے کہ رب کائنات ہمارے اس عمل سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا اگر جواب اس میں آئے کہ خوش ہوگا تو ہم وہ کام کر لیں اگر جواب یہ آئے کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہوگا تو یقیناً فوراً سے پیشتر اس کام کو چھوڑ دیں تو آسان لفظوں میں بینک کے اندر کرنڈ اکاؤنٹ کھلوانا تو جائز ہے لیکن سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا یہ جائز نہیں اور یہ جو بھولے انداز میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی ہم نے تو سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے اور ہمارا ذہن تو بہت وسیع ہے ہم تو غریبوں کو یہ پیسہ دے دیتے ہیں اپنی ذات پر تھوڑی لگاتے ہیں ہم تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں ہم تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں ہم غریب بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے بتایا یہ اسی طرح ہے جسے باشا کے پاس جو ہے بندہ نجاست ڈبے میں بھر کر لے جائے حرام مال اللہ کی راہ میں خرج کرنا گویا کہ اسی طرح یہ قابل قبول نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ